جائے ہن آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ نیپال میں بہت بڑا بھوکام پا گیا ہے جس کے قارن کیا تھے ہیں اور بہت سارے لوگ مارے بھی جا چکے ہیں آخر قارن کیا تھے ہیں ہم سبھی کے سبھی جانیں گے اور یہاں تک کہ جانیں گے کیا کہ نیپال میں بھوکام سب سے زیادے کیوں آتے ہیں اور دیکھئے جو چار تاریخ کو چار نومبر کا جو بھوکام پایا تھا اس میں لگوک کتنے لوگ مارے گئے ہیں بھائی اوپیسیل یہ جو نیپالی گورنمنٹ دوارہ دی گئی ہے اور کتنے لوگ مارے گئے ہیں ابھی تو ہمیں پتہ نہیں آپ لوگ سوچتے ہوں گیا کہ نیپال میں بھوکام کیوں آتے ہوں گے اور بھائی دیکھو نیپال کے دیکھئے اس کا کینڈر کہا تھا یہ بھی بہت بڑی بات ہے مطلب جو بھی بھوکام پا تھے اس کا کینڈ روٹا ہے جیسا کہ نیپال میں یہ نقصہ ہے سپورٹ ڈیٹ مان لیجئے اور کینڈر کہا تھا چلیے ہم لوگ جانتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ نیپال کی رازدھانی کاتھ مانڈو ہے دیکھ یہ کاتھ مانڈو میں چار نمومبر کے نیپال کے جاجرہ کوٹ کے پچھم چھیٹر میں آیا تھا تیج بھوکام ابھی یہ جاجرہ کوٹ ہے جو نیپال میں جو آنے والا بھوکام پر اسی کا کینڈر بھی تھا ٹھیک ہے اوپیسیل جو نیپال گورنمنٹ دوارہ دی گئی تھا ون ٹوانٹی ایٹ لوگ مارے جا چکے اور لگ بگ پانچ سو سے زیادہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ گھائل ہیں ٹھیک ہے گھائل ہیں اور بھئی اس کا جو جو اس کا پروحاب تھا بھارت کے کچھ راجیوں میں بھی دیکھا تھا میں نے بھی میرے گھر میں بھی محسوس کیا تھا کچھ لوگوں نے تو بھئی راجیوں میں بتاؤں گا ناکسے میں وہ بتاؤں گا کہ راج کون کون سے بھئی اور اس کا چھیٹریاں تک کہ چائنہ کے جو ٹیبت ہے بغل میں جو چائنہ ہتھیا لیا ہے ٹیبت میں بھی یہ کینڈر دیکھا گیا تھا بھئی یہ بھوکم کتنا بج آیا تھا نیپال کے راستی ہے بھوکم بھی جان کینڈر نے کہا بھوکم سکربار کو یعنی سکربار کب بھئی تو چار نومبر ٹھیک ہے چار نومبر کو رات اگارہ بج کے سینٹ آلیس منت میں آیا تھا جس کی ٹیبرٹہ بھئی ٹیبرکٹہ مطلب ہوتی ہے جو کتنا بھئی سیکس پوائنٹ خور تھا ٹھیک ہے سیکس پوائنٹ پھوٹ کی ٹیبرٹہ سے آیا تھا بھوکم ٹھیک ہے اور بھئی جرمن ڈیسار سینٹر آف جائپ جائپرام کے بھوکم کی ٹیبرٹہ سیکس پوائنٹ ٹو سے گھٹا کر بھئی 5.7 کر دیا گیا کیا بھئی 5.7 کر دیا گیا بھئی جرمن کے لوگ بہت سائموائیں کہ انوسانڈ کینڈر ہے اسے کتنا بھئی گھٹا کر کر دیا 5.7 کر دیا اور بھئی یہ ہی ابھی تک اوپیسیل کہا گیا ہے جو بھوکم کا جو کینر تھا مطلب کہا تھا جاجرہ کو اور بھوکم کتنے کے سپیٹ سے آیا کتنے ٹیبرٹہ سے تو بھئی یہ آیا ہے 5.7 سے بھئی کس ڈیس نے کہا تو جرمنی میں کہا تھا جرمنی کے لوگوں نے اور بھئی دیکھئے یہ میں نقصہ رہا ہوں جاجرہ کو جو کی نیپال میں بھوکم کے جھٹکے دیکھے گئے تھے بھئی جو اس کا پروحاب تھا دیکھے مگنیٹیوٹ 5.7 آرکویٹ آیا تھا ٹھیک ہے ٹیبرٹہ تھے افیکٹیٹ کانٹری مطلب جو کون کون سے جو دیس سے وہ ایفیکٹ ہوئے پروحاب پرے بھئی پہلا تو نیپال ہو گیا ٹھیک ہے نیپال میں کتنے لوگ مارے گئے 128 ٹھیک ہے 128 انڈیا بھارت بھئی اور ڈیما نیپال ٹھیک ہے مطلب نیپال کے دو کلومیٹر کے ریڈیاس کے چھٹر میں پوری ٹرہ سے پروحاب دیکھنوں کو ملا تھا ٹھیک ہے جو 11 بج کے 32 میرات یہ اے میں جبکہ کتنے بج آیا تھا بھئی کتنے بجے یہ آیا تھا کہ 11 بج کے 47 میرات میں آئے تھے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بھئی آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہسٹری میں سب سے بڑا بیگیسٹ ارخیٹ کہاں آیا ہوگا تو چلیے میں بھی بہت آ دیتا ہوں وہ سب سے زیادہ اور جو بیگیسٹ ارخیٹ تھا نیپال کا مطلب میرے کہنے کا پوری دنیا کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں صرف میں نیپال کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ارخیٹ تھا نیپال میں کب آیا تھا اور کتنے لوگ کی موت ہوئی تو دیکھئے بھئی کب آیا تھا پچی پرہل 2015 کو آیا تھا مطلب بھوکم کا کتنا تھا بھئی تو 7.8 تھا 7.8 تھا بھئی سب مطلب کتنے لوگ مارے گئے تھے لگ بھگ 9000 لوگ مارے گئے تھے نیپال کے گورنمنٹ دوارہ یہ دیا گیا ہے ٹھیک آرٹیکل سے لیا ہوں میں اور جو نیپال کے ہسٹری کا سب سے بڑا بھوکم مانے جاتا ہے جو کی کتنے لوگ سٹریگل کی مطلب بہت سارے لوگ تھے جاکہ بھی ہو گیا گھائل ہو گیا لگ بھگ ایک میلین لوگ کتنے ون میلین لوگ دس لاکھ سو سکتے دس لاکھ لوگ اس سے پروابی تھوئے اب بھئی نیپال بھوکم کا کہا تھا تو میں نے بتایا نیپال میں جو بھوکم آیا چار نومبر کو جاجرہ کو تھا اس کا جو کہنر تھا بھئی امریکی بھو بھوکم کا پروابی کریبتا یہ بھوڑ رہا 5.6 ٹھیک ہے 5.6 تھا جو یا 11 ملین 18 کلومیٹر کی گہرائی پر آیا تھا تھے نیپال میں راستی بھوکم نگرانی ایوام انسان کینرے کا اس کا کینر جاجرہ کوٹ میں تھا تھے کس نے کہا بھوکم جو نیپال کے انسان کینرے اس نے کہا جو کات ماندو سے دازدھانی کات ماندو سے لگ بھوکم چار سو کلومیٹر اٹر پرم میں ہے کات ماندو سے کہا چار سو کلومیٹر اٹر پرم میں ہے جس کو کہت مل میں دھائی سو مل آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ نیپال میں آکر بھوکم کیوں دو پلیٹ کی سیمہ پر اس لئے سکڑی بھوکم کا چھتر بھی اس لئے آپ کو ملے گا منٹلی میں لگ دس سے پندرہ بار بھوکم آئیں جائیں اس لئے نیپال بھوکم آنا عام بات ہے کوڑیال کہا جاتا مطلب جو بھوکم پاتا اسے کوڑیال کہا جاتا پچھم نیپال بڑے بھوکم کے خطرے میں لاتا جو پچھمی نیپال کا چھتر بہت زیادہ بھوکم کے خطرے میں آئے کہتے ہیں پچھلے 520 برسوں میں کئی بڑے بھوکم نہیں آیا تھا پچھلے 520 سالوں میں پچھمی بھوکم میں بہت بڑا بھوکم نہیں آیا تھا جو آج آیا بہت بڑا بھوکم جس میں 128 لوگ گھات میں چلے گئے اور ہزاروں لوگ انجد ہو گئے گھائل ہو گئے دیکھیں میں آپ بھولا تھا بھارت میں اس کا پرحب پڑا اٹرہ پردیس اور دلی میں ہریانہ اور ہیماشل پردیس کے چھتروں میں اس کا پرحب دیکھنے کو ملا بھئی میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ہی آسان بھانس سمجھ میں آگیا ہوا کہ کہ اس سے کوئی بھی کوشن چھوٹنے والا نہیں اگر اس سے پوچھا جائے گا جو چار نومبر 2019 کا بھوکم پایا سب سے بھی سن تھا اس کا کینر کہا تھا جاجرہ کوٹ بولیے گا بھئی آپ سب کے لئے ایک پرسن میں دیتا ہوں ایک پرسن کوہاں سے میں اٹھا دوں بھئی پرسن یہ ہے چلیے رکھئے میں پرسن آپ کو دیتا ہوں پرسن میں یہ پوچھوں گا جو بھوکم پاتے بھوکم جو مسیج سے مابا جاتا اس کا جواب آپ کومن سیکسر میں دیجئے گا اور اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ضرور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اسے بھوکم اتنے تیج اور ٹیوڈیو سے کیوں آئے اور اس کا کین رکانت ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ملے گے اگلے ویڈیو میں